اسلام علیکم محترم ناصرین آپ تمام کا جی ایم ٹی نیوز میں استقبال ہے دہلی کی عدالت نے پیر کے روز عام آدمی پارٹی کے امیل اے امانت اللہ خان کو دہلی وغبوٹ کے کام میں مبینہ مالی خرد برد اور دگر بے ذابطگیوں سے متعلق ایک کیس کے سلسلے میں چودہ دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا خان کو سولہ سپٹیمبر کو گرفتار کیا گیا تھا انٹی کرپشن بیورو کی جانب سے ان کی پانچ روزہ تحویل میں پوچھ گوچھ کے اختتام پر انہیں راؤس ایوینیو کی عدالت میں پیش کیا گیا جس کی عدالت نے 21 سپٹیمبر کو اجازت دی انٹی کرپشن بیورو کے عالی ذرائع کے مطابق کیس کی پہلی ایف آئی آر جنوری 2020 میں بد انوانی کی روکتام کے قانون کی دفعہ ساتھ کے تحت دچ کی گئی تھی جس میں تازیزادہ ہن کی دفعہ 120 بی کے ساتھ پڑھا گیا تھا بعد میں اس کیس میں انزدادہ بند ادوانی ایک کی دفعہ 13 کے ساتھ ساتھ ایپی سی کی دفعہ 409 میں شامل کی گئی دو سال پرانے کیس کو بعد انٹی کرپشن بیورو نے قانون ساز کو 16 سپٹمبر کو طلب کیا تھا جبکہ اس نے متوازی طور پر ان سے منسلک چار مخدمات پر چھاپے مارے اور متحد جگہوں سے مجرمانہ مواد برامت کیا حکام کے مطابق خان نے مبیانہ طور پر دہلی وغبوٹ کے فنڈز کا بھی غلط استعمال کیا جس میں دہلی حکومت کی امداد میں گرانڈز بھی شامل ہے اے سی بی کے چار مخدمات پر چھاپے کے دوران چوبیس لاکھ روپے نقدرخم اور دو غیر خانونی ان کی رائے بھی دیکھی گئی پیش ہے سینئر جنرلیسٹ افسر خان کی جی ایم ٹی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ